موسیقی 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 کیونکہ ہر کوئی انمپلویٹ ہے کوئی اپنا پیت پالنا چاہتا ہے تو اپنا گاری کو سہی دن سے یوز کی جئے گا اور تب جا کے لوگ کو فولو کیجئے اور تب جا کے آپ ایک اچھا سٹیزن بنیں گے کیونکہ ہمارے یہ پپوپارے ڈسٹرک ہے پپوپارے ڈسٹرک میں ہے ہولونگی ائرپورٹ ہے سب سے آگے ہم کس کو ریسیب کرتا ہے باہر سے توریسانے والا کو ہم پپوپارے والوں ہی ریسیب کرتا ہے تو ہم پپوپارے والوں میں جتنا ہم گاری چل ساتھ راکھتا ہے ہم لوگوں کو دسٹرک میں لے کے اسے لے کے اپنا جو گاری کا آگر سلا ہے اس میں ڈسٹرک میں تکھنا ہے اور سب سے بڑا بات یہ ہے کہ ایک اور بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا سٹیز جو ہے اور اور انڈیا میں سے جتنا سٹیز میں سے سب سے لویسٹ کیا بولتا ہے رو ٹیسٹ امپوزیشن جو رو ٹیسٹ امپوز کرتا ہے سب سے کم ہے ہم لوگوں کو ستیز جو تو اتنا کم ہے کہ ہم لوگوں کا رو ٹیسٹ آپ لوگ سے بہت کم لیتا ہے اس لئے سائد رستہ بھی اچھا نہیں بن پاتا ہے خرناطا کے میں گاری ایک آپ مہین مان لوگ کیا کیا ریجسٹریشن کرنے کے لئے آپ کا دولا کے باب جاتا ہے ہمارا یہاں پہ کتنا ہارڈی جائے گا ٹرٹی ایٹھ آرزن وہاں پہ دولا کے باب جاتا ہے کتنا ڈیفرنس کا پڑک ہے اور پورشنل لیتا ہے تو وہاں پہ کتنا جائے گا اور ہمارا یہاں پہ کتنا ڈیفرنس ہے اس لئے دیفرنس بیٹوین آر سٹیٹ اور بہار کا سٹیٹ میں سوہے اس لئے آپ کو بلاکی بھی قبیل کرنا چاہے کہ روٹیس بہت کم ہے ہاں راستہ جلور خراب ہے لیکن یہ بھی آنے والا دن کے ساتھ یہ ٹھیک ہو جائے گا اور سیکنڈلی فیر ریت ہے فیر ریت ہم لوگ اس کو بنایا ہے اس میں ہم لوگا یہ آپ کے سٹیٹ پریسیڈنٹ بھی سہمت دیا ہے تو اس میں ہمارا کمیشنر سار بھی اس میں بولا تھے کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ چینڈس لائے جائے گا کیونکہ کچھ کچھ کام کرنے کے لئے لئے گراؤنگ لیول میں کرنے کے لئے کچھ تو اسٹارٹ کرنا پڑے گا آنٹین نے کچھ سٹارٹ نہیں کرے گا تو بڑا ہی یا اچھا ہی کہاں دکھائے دے گا اگر اس لئے اس کو نکھالنے دینے کا بات اس میں ہم لوگ کا امپلیمنٹ کرنے بھی جئے اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے اور سب سے پہلے ہم یہ گوٹ کیریج اور یہ پیسنجر کیریج لوگ کو ریکوست کرنا چاہتا ہے اب لوگ پیر ریت سے کسی مرجی مت دیجئے کسی مرجی آپ لوگ فیر ریت مت لیجئے کیونکہ آپ لوگ کا وجہ سے ہم لوگ بولیں گے کہ آپ لوگ کو ہی برنام کریں گے ہاں ایک ایس ای پیرنس کیوں بولنے سے اور ایک ایک ٹرانسپورٹ اپسر بولنے کا وجہ سے آپ لوگ کو بولیں گے کیونکہ آپ لوگ ہیں اتنا fair rate کو high کر دیتے ہیں کہ بچہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں for example میرا گھر جو جولنگ میں ہے جولنگ سے آپ گھنگا نکلنے کے لیے one way میں ایک سو روپیہ لیتا ہے واپس آنے کے لیے ایک سو روپیہ آتا ہے دو سو روپیہ وہ بچہ لوگ کون ہے ٹیوشن جاتا ہے میرا گھر میں ڈینس آرے بچے ہیں جو ٹیوشن جاتے ہیں کوچنگ جاتا ہے تو ہر کسی کو تو دو سو دو سو دین میں جاتے رہے گا تم کتنا کرچہ ہوگا ارے انہوں نے بستی سے آیا ہے پڑھنے کے لیے آیا ہے انہوں نے رینڈ ریپورٹ نہیں کر سکتا ہے اور کیا پیزی میں نہیں بیٹھ سکتا ہے تو ہم اس میں جولنگ میں کہاں تھا اپنا ریلیٹیپس کا ساتھ بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کر کے کوچنگ جاتا ہے تو آپ پیر ریس اتنا high کر دیتا ہے کہ بچہ لوگ نہیں کر پا کے کیا کرتا ہے بستی والا میں اپنا ماں پیٹر جی کو دیمان کرتا ہے کہ گھاری کری دو سکوٹی کری دو کیونکہ سکوٹی میں پاسو روپیہ چار سو روپیہ کا ڈالنے سے پھول ہو جاتا ہے وہ تین دن چار دن پاسدر آرام سے چلتا ہے تو اس کا وجہ سے جو ٹو ویلرز کا پپولیشنز بہتی جیادہ بڑھ گیا ہے یہ آپ لوگ کا وجہ سے ہے جتنا بھی ٹو ویلرز اس دن جاتا ہے اور جتنا بھی کالیج میں ٹو ویلرز یوز کر رہا ہے اور جگہ جگہ میں ٹو ویلرز بچہ لوگ سکول میں جیادہ ہیوز کر رہا ہے یہ آپ لوگ کا وجہ سے کیونکہ آپ لوگیں بارہ پہ جیادہ بڑھا کیرات دیتا ہے تو آپ لوگ اپنا پروپیٹ کے لیے بھی سوچنا ہے اور بچہ لوگ کے لیے گسرا کے لیے کون پوٹو میں جاتا ہے کون ٹیمپو ٹریکر میں جاتا ہے جس کے پاس گریب لوگ ہیں نا وہ لوگ بھی تو جائے گا آج کل بینک میں لون دیتے ہیں سب اپنا اپنا گاری کھرید کے چلے جاتے ہیں جو نوکری کرنے والے آپ لوگ کا ساتھ کون جائے گا آپ لوگ تو پاپلک سرپیس ایسا پاپلک سرپیس دینا ہے کہ چھوڑا ہم اپنا گاری کو چھوڑ کے آپ لوگ کے اوٹھو میں جائیں ایسا آپ لوگ ایک یونین جو ہے آپ لوگ ایک ڈسکسن کر کے آپ لوگ اس کو ریٹ کو آپ لوگی ریفورمیشن میں لے کے فائدہ وان گو میں فائدہ اٹھانے کے لیے پوسیس نہیں کرنا ہے وان گو فائدہ اٹھائے گا آپ کے لئے ٹھیک ہے لیکن کیا پھٹا کال کو آپ کا بچہ بھی اوٹو ٹیمپو میں آپ کا بچہ بھی خود کمپلین کرنے والا نکلے گا ایک دن تو اس لیے اس کو آپ لوگ اس کو ساتھ دیجئے گا اور سیکنڈ لیے اور دی ایل جو ڈرائیبنگ لائسنس آپ لوگ جو پکرتا ہے کسی کسی کو ابھی تک معلوم نہیں ہیے اور کبھی کبھی گراؤنڈ لیبل میں جو کام کرنے والے پولیس لکھ ہوتے ہیں کنسٹیبل لکھ ہوتے ہیں انہوں کو بھی بیچارہ معلوم نہیں ہوتا ہے ڈرائیبنگ لائسنس جو آپ کو پکرتا ہے ابھی بھی آپ اس میں آکے کبھی کبھی ہمارے ایم بی ایسا آپ کو بابو انہوں کو بولتا ہے ٹرانسپورٹ میں کنورٹ کر دو بولا ہے آپ کو کیا گاری چلا نہ ہے بولا ہے تو آپ کو ٹاٹا موبائل چلا نہ ہے لائد موٹر ویٹکل جیسی سے بیلو 7500 کیجی اس کا نیچے میں آپ یہ جو LMB جو پرائیوٹ ہے اس کو All-Over India آپ کمرشیل کہیں بھی چلا سکتا ہے کیونکہ یہ جو ہے نیا رون کا مطابق ہے سنٹرل گبرمنٹ اس کو نیشیئٹ کر کے اس کو نکلا ہے ابھی ٹرانسپورٹ سیب 7500 جو جو ایم بارد کےجی ہے گروس ویڈ بییکل سے اون لکے لے سے جو روی ری ہے جسا ہیوی ویہیکل سے ہیوی ترانسپورٹیشن ہیوی باس ان لوگ کے لئے جوری پڑے گا یہ ٹرانسپورٹ ہولا ٹرانسپورٹ جو ڈرائیوی لائسنس ہولا ہے اور ٹارڈلی ہے آپ لوگ انسورنس ہے رو ٹیکس ہے اور ڈرائیوی لائسنس ہے کچھ کچھ کو آپ لوگ رینیو نہیں کر کے نا پلیز آپ ہمیں یا دیٹیو کیپیٹل میں یا کہی بھی آپ لوگ ریکویس کرنے مت آئیے بہت دیر سارے آتے ہیں ایکسیڈنٹ ہونے کا بات پلیس کا کیس کو لے کے پولیس کا کیس کو لے کے آپ کا گاری کا جس کو آپ ٹیک کیجئے آپ کو کہیں بھی بھی پرابلم دیئے ہوگا اور جو گاری کا جس ٹیک نہیں ہوتا ہے تو اس کو بھی آگو ایک بس را کو انیشیئٹ کیجئے مندر ہی ہے کیونکہ آپ ٹیکس پے کر کے نا ٹیکس پے کر کے آپ گاری میں راستہ میں چلا رہا ہے جو ٹیکس نہیں پے کر کے راستہ میں چلا رہے ہو آپ کا پیت کارت رہے ہیں اپنے لوک اپنے فرانا ہنڈیٹ پرسند رائے ہوتا ہے اپنے لوک ایک اینیان اپنے لوک فائد بکرنا ہے انہاں سنگل اپنے اندار ہنڈیٹ پرسند